بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این این نیوز اور میں ہوں غلام زہرہ اب رکھ کرتے ہیں خبرنامے کی طرف خبر شامل کرتے ہیں چونیا کے نواہی گاؤں نظامپورا دو جگ سے جہاں برز لانا سپورس ملا جو کہ بائی دسمبر دوہزار تیس سے شروع ہوا اور 31 دسمبر کو تمام گیموں کو فائنلائز کیا گیا جس میں کیکر رسا کشی گھوڑوں کا ناچ کے علاوہ متعدد گیموں کے پلیئروں نے حیثہ لیا خاص طور پر پنجاب کا کلچرر کا بڑی بھی شامل تھی یہ سپورٹ ملا نظامپور ویلور سوسائٹی فانڈیشن کے زیر احتمام کرایا گیا جس میں اہل علاقہ کے معززین نے برپور شرکت کی اور کھیلنے والے پلیئروں کی برپور حوصلہ افسائی کی گئی فائنل میں لہور کلندر والے مقدم ٹیم نے برپور حصہ لیا جس میں لہور کلندر بازی لے گیا آخر میں تقریبات میں تمام ٹیموں کو ایوورڈ انعامات میڈرلوڈ شیٹ سے بھی نوازا گیا اس موقع پر نظامپور ویلور سوسائٹی کے چیرمنل سیٹک پر نے کہا ہے کہ ہمیں یتیم اور لاور سپیس ہارا لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے ہمارا تین مذہب ہمیں یہی درست دیتا ہے اس کے علاوہ علاقے کے موززین اور مہمان گرامین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے پروگرام تشکیل دینے چاہیے جس کی وجہ سے بچے کھیل کی طرف توجہ دیں گے اور تمام برائیوں سے بچے رہیں گے آخر میں انعامات تقسیم کیے گئے اور چین میں نظامپور ویلور سوسائٹی سیٹ اکبر نے آنے والے تمام موزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کیا رپورٹ شمالہ حاجمی ڈی این ای نیوز جونیا جنازین آپ کو بتاتے چلے کہ آج نظامپورا ویلفر فانڈیشن کے زیرے تمام جو فائنل ہونے جا رہا تھا اس میں جو مہمان خصوصی کی حصیت میں جو مہمان یہاں چیف گیسٹ تشریف لائے ہیں وہ یہ دو مصہم بچے ہیں اور یہ یتیم ہیں اور ان کی آنر میں ان کے عزاز میں ان کی حسلہ حفظائی کے لیے سیٹ اکبر صاحب جو کہ چیرمین ہے انہوں نے ان کو بطور مہمان خصوصی یہاں پہ انوائٹ کیا تو ناظرین بات کرتے ہیں سب سے پہلے سیٹ اکبر صاحب سے کہ وہ اپنے کیا خیالات کا ہزار کرتے ہیں جی ناظرین ابھی ہم بات کریں گے جو کہ نظامپورا ویلفر اسوسیشن کے چیرمین ہیں سیٹ اکبر صاحب ان سے بات کریں گے کہ یہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس میں تو بہت سارے آنرےبل لوگوں کو چیف گیسٹ بلائی جاتا ہے یا سیاستدان کو یا کسی بزنس مین کو فنڈ ریزنگ کے لیے کہ وہ اگر چیف گیسٹ آئیں گے تو ہمارے پروگرام کو کچھ نہ کچھ اکوموڈیٹ کر کے جائیں گے اور ان کے یہ جو مقاصد ہیں انہوں نے ایک دو مصہوم بچے اور وہ یتیم ہیں ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا بطور چیف گیسٹ تو اس حوالے سے ہم بات کریں جی اسلام علیکم سیر صاحب سیر صاحب اب یہ بتائیں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں وہاں تو بہت آنوریبل شخصیت کو بلایا جاتا ہے آپ نے ان دو مصہوم بچوں کو بلایا اس کی کیا وجہ ہے میرے لیے ان سے بڑا وی آئی پی کوئی نہیں ہے پچھلے تین مہینے میں ان کی والدہ فوت ہوئی ہے اس کے بعد ان کے والد فوت ہوئے ہیں یہ پانچ مہین بھائی ہیں اور یہ میرے نزدیک تو سب سے مسکین اور سب سے یتیم یہ بچے ہیں اور ان سے بڑا وی آئی پی میری نظر میں اور کوئی نہیں اسی لیے میں نے ان کو بطور چیف گیسٹ انوائٹ کیا ہے اس موقع پہ آپ نے بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا اوورال ناظرین کو اس حوالے سے کوئی آپ میسے اور انشاءاللہ میں جب اپنی سپیچ کروں گا تو انشاءاللہ اس میں میں آناؤس کروں گا کہ ان بچوں کی پڑا تعلیم و تربیت اور ان بچوں کی کفالت جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں فانڈیشن کے ذمعے لوں گا جی بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کمیٹی میمبر چوری شبیر صاحب مجود ہیں ان سے آپ بات کریں گے اس خوبصورت ایونڈ کے موقع پر وہ ہماری ناظرین کو کیا پیغام دیتے ہیں جی اسلام علیکم چور صاحب جی والیکم اسلام چور صاحب دس دن سے یہ میلہ ہو رہا ہے سپورٹس میلہ آپ کی تنظیم کے زیرے تمام اس حوالے سے آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بچے جو گاؤں کے ہیں وہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو نشے کی عادت سے بچ جائیں گے کھیلوں میں مصروف ہوں گے تو سارا یہ نظام جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا نشہ نہیں لگے گا ان کو اور کوئی کوئی غلط عادت نہیں آئے گی چاہیے ہائی ایس سکورر بننے کے لیے ابھی تک سب سے وضع سکورر شکیل انجم نے کیا ہے دو سو چھپی سکورر انجم کے نام واشر احمد مول کو اس ٹورنامینڈ میں ہائی ایس سکورر بننے کے لیے تھرٹی سکورر درکار ہے اگر وہ آگے مائے میں تھرٹی سکورر سے زیادہ سکورر کرتے ہیں تو ٹورنامینڈ کے ہائی ایس سکورر بن جائیں گے ہائی ایس ویٹر اس وقت ہائی ایس ویٹر اس وقت بھی لہور گلندر کے ناکاش ہائی ایس سکورر اگر موج جیتے ہیں اگر ہائی سکورر کرتے ہیں تھرٹی سک سے زیادہ تو ہائی ایس سکورر بھی تو اشار احمد موج تو آج اپنے ناظرین کو کیا پیغام اپنے دوستوں کے لیے اپنے ٹیم کے لیے کیا پیغام سب سے پہلے تو محلت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا اس کے بعد سب دوستوں کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ جب آپ پر برا وقت آتا ہے تو آپ اس برے وقت میں مات بلکہ چیلنجز دینا ہے اور ان چیلنجز کو اچیو کرنے کے لیے ان کو بیٹ کرنے کے لیے اگر آپ سکھ سے کچھ سے بینت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پیرت اللہ تعالیٰ سب کیا کہنا چاہتا ہے جی میں چیرمین صاحب اور پوری کمیٹی پورے داؤں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس ٹورنامنٹ کو جار چاند لگائے چاہے وہ چاہے وہ سپورٹس کمیٹی ہو چاہے وہ الفرن فاؤنڈیشن کے انتظامیاں یا ان کا چیرمین سب کا شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے اس ایبن کو ارینج کیا یہ بہت شکریہ ہمیں بعد فاؤز باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اپنے تمام گاؤں کے بزرگان ناجوان اور جو بچے ہمارے پلیئر ہیں یا یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو خوش حمدید کہتا ہوں کہ وہ گرانڈ میں تشریف لائے اور انہوں نے کھلاریوں کی بھی حوصلہ فضائی کی اور ہماری بھی حوصلہ فضائی کی میں صرف دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ پچھلے سال ہم نے ایک سپورٹس ڈالا کروایا تھا اور اس دفعہ کچھ دوستوں نے مشرہ دیا تھا کہ اس کو ایک بالکل نیڈیس موڈل پہ جو ہے نا یہ لیگ کروای جائے تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ نظام پورا پریمیر لیگ کے نام سے خاص کر جو کرکٹ کی گیم تھی اس کو آٹھ فرنچائز میں تقسیم کیا ہمارے پاس تقریباً ایک سو چار یا ایک سو پانچ لڑکے تھے کھیلنے والے ان کو ہم نے آٹھ فرنچائز میں تقسیم کر کے مختلف لوگوں کو دعوی دی اور میں ان سب فرنچائز مالک کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارا آسنا بڑھایا اور انہوں نے فرنچائز کو خریدہ تو اس کے بعد ہمارا یہ اس کا مقصد کیا ہے اصل میں تو ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے تو ہمارا مقصد یہ خالی کھیل نہیں ہے بلکہ ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کی انٹرٹینمنٹ ہے ہمارا مقصد ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ان کو انٹرٹین کرنا تاکہ لوگ انجوائے کریں یہ آٹھ داس دن ہوتے ہیں چھپیوں کے تو بچوں نے بھی انجوائے کیا ہے اور جو ہے نابزرگوں نے بھی انجوائے کیا ہے اور اس کے لیے میں اپنی پوری ٹیم اپنی پوری فانڈیشن اور جن بچوں نے اور جن فرنچائز نے خواست کر کے جو یہ انتظامیہ کے فرائے زفارہ انجام دیئے میں ان کا بھی تاہ دل سے مشکور ہوں اور اس کے بعد یہ ہمارے مہمانیں خصوصی دو ننے مہمان ہمارے بیٹھے ہوئے یہ ہمارے دو ننے مہمانیں خصوصی بیٹھے ہوئے یہ وہ بچے ہیں جو میرے لیے بلکہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے سب سے وی آئی پی ہیں یہ ایسے بچے ہیں کہ ایک دو سال کے اندر پہلے ان کی والدہ فوت ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کا والد فوت ہو گیا ہے اور یہ پانچ بچے ہیں دو بچیاں ہیں اور تین بچے ہیں تو یہ ہمارے مہمانیں خصوصی بھی ہیں اور میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ دکھی دل کے ساتھ کہ ان کی ایک بچہ جو بڑا ہے وہ کسی ورکشاہ پہ اجرے جو ہے نا یہ کسی ہونر سیکھ رہا ہے اور باقی یہ دو بچے ہیں اور دو بچے ہیں چھوٹی ان کی تعلیم و تربیت کا پوری کفالت جو ان کی تعلیم و تربیت کی وہ نظام پورا ویل فیر سوسیٹی لے دی ہے اور انشاءاللہ میں گوشش کروں گا کہ جس طرح میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے اسی طرح میں ان بچوں کو تعلیم دلوائوں گا تاکہ یہ بھی معاشرے میں فخر سے جی سکے تو میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو اختدام کرتا ہوں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی